تم جوڈی شریح حصہ تھے تم پاکستان کے اپنے آپ وہ بابا رحمتیں کہتے تھے پاکستان کے سب سے بڑے میں بڑی ایک عدلہ کی کرسی پہ تم بیٹھے تھے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر جو ہے وہ ٹکیٹیں بانٹو اور تمہارے کے لئے میں ٹکیٹیں بانٹو ملیں تو اگر ٹکیٹیں تمہارے کے لئے میں مل رہی ہیں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو پھر جتنے فیصلے ساکر مصار نہیں کیوں وہ سارے کے سارے انڈو ہونے چاہیے وہ فوری طور پر وہ سارے فیصلے ختم کیے جائیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں پارلیمنٹ سے اس کنیکشن کو اسٹیبل کرتے ہوئے فوری طور پر یہ کیا جائے اور پھر جس طرح ساکر مصار ٹکٹیں بیچ رہا ہے پنجاب کی انٹی کرپشن نیب شوڈ کال امیڈیٹلی ساکر مصار اور اس کے بیٹے کو دونوں کو بلانا چاہیے اور دونوں کو جیل میں ڈال کر جس طرح باقیوں سے آپ نے سلوک کیے تھے پروپر ان کے نوے نوے دن کے ریمانڈ لینے چاہیے اور نوے دن کے ریمانڈ کے بعد ان سے وہ پیسے ریکور کروائے جائیں جو یہ پیسے اڑا رہے ہیں اور پھر جتنے جتنے بھی میں کہتا ہوں اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے اگر وہ کمیشن اور کہیں نہیں بنتا تو پارلیمنٹ میں بنے ورنہ کوئی پارلیمنٹی کمیٹی بنائے یا کوئی سٹینڈنگ کمیٹی بنائے اور اس میں جتنے بھی ساکر اب نصار کے اس طرح کے فیصلے تھے جو متنازے تھے جس میں اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بدلیتی تھی ایک ایک کی انکواری انویسٹیکشن ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ساکر اب کہیں جی میں اب عام آدمی ہوں تم عام آدمی نہیں ہو تمہارا کنیکشن دورنگی آفیس 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 آفیور ٹینیور وہ کشنبل تھا وہ متنازہ تھا تمہارا ہر ایکشن لگتا تھا کہ تم عمران خان کے کو لادلا بنا کے بٹھے ہو اس کو آؤٹ آف دیوے فیور دے رہے ہو اور آج جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ بری زمان نہیں ہیں اسی طریقے سے جو جو شخص بھی چاہے آج وہ موجودہ بٹھا ہوا ہو کسی کرسی پہ یا جو ماضی بٹھا ہے جو جو بھی اس طریقے سے کسی کو آؤٹ آف دیوے فیور دے رہا ہے وہ چیزیں اب پارلیمنٹ بانی چاہیے پارلیمنٹ ان کو دیکھے کہ کوئی اپنے اختیاریات سے تجاوز تو نہیں کر رہا اور ابھی بھی میں نے دو دن پہلے دیکھا کہ جی توشا خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو نیب نے نوٹس دیا اب وہ نوٹس لے کے چلا گیا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کہتی جی یہ نوٹس جو ہے وہ الیگل ہے اس کی کوئی میننگ نہیں ہے یا ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے میں آپ کو سینکڑوں کیس ایسے دکھا سکتا ہوں پاکستان میں سینکڑوں کیسز کسی کو نوٹس ملا ہو اور اگر وہ نوٹس میں نہیں گیا ہو ان کو نیب نے دوسری چیزیں اٹھا دیا ہو سینکڑوں کیسز اوپن چیلنج کرتا ہوں کوئی آگے مجھے ڈیبیٹ کرے صرف نوٹس کی بنا پہ کے ذریعے ہم نے اس کو نوٹس بھیجا یہ نوٹس پہ نہیں آیا اس کو ہم نے اٹھا دیا آریسٹ کر لیا اور پھر وہیں پہ جوڈی شری نوے نوے دن کے رمان دیتی تھی ان چیزوں پر تو آج اس لارڈیلے کے لیے یہ نیا کونسا قانون آ گیا کہ ایک انویسٹیگیشن ادارہ جو کہ کسی کو بلا رہا ہے کہ آؤ تم پر چوری وہ اس ادارے کے پاس جا کے اپنی صفائی پیش کرے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ نہیں جی میں غلط آدمی نہیں ہوں میں ٹھیک آدمی ہوں وہ چلا جاتا ہے عدالت میں کہ جی اس انویسٹیگیشن ادارہ نے مجھے بلایا کسے اور عدالت بلے ہاں اس کو تو بلانے کا اختیار ہی نہیں ہے نوٹسی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یعنی کہاں ہوتا ہے یہ پاکستان میں اور اس سے پہلے کیسے ہوا ہے اور اگر یہ جائز ہے تو ان تمام لوگوں کی ان قیدوں کا جیلوں کا حساب کون دے گا جن لوگوں نے سالوں سال جیلوں میں گزارے جن لوگوں کے انتقال جیلوں میں ہوئے نیب کی کسٹیڈی میں جن کے موت ہوئی اس کا حساب کون دے گا پاکستان میں اور ہم کیوں معاف کر دیں کسی کو کہ اگر کسی کے ذاتے ظلم ہوا ہے تو اس کو معاف کر دو اب یہ نہیں یہ نہیں یہ نئی پرٹس کس نے شروع کی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی بھی قانونی آئینی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اقلاف انکوائری کے لیے اس کو بھلا سکے اس کو نوٹس دے سکے کیونکہ وہ عمران خان ہیں کیونکہ وہ ان کی اہلیہ ہیں تو وہ قانون سے عدالت سے ان ساری چیزوں سے پاک ہیں کوئی بھی قانون کے اوپر لاغو نہیں ہوتا پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز ان پر لاغو نہیں ہوتی ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع اور ویس چلی گئی یہ کیسے اس ملک میں ہم کوئی برداشت کرے گا یہ نہیں برداشت کیا جا سکتا یہ میں سمجھوں کہ یہ لا قانونیت ہے کہ آپ اسی فیصد پاکستانیوں کو ایک تری سے ٹریٹ کرو اور بیس فیصد پاکستانیوں کو آپ دوسرے تری کے سے ٹریٹ کرو اسپیشل ٹریٹمنٹ دو لادلہ بنا کر پیش کرو یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی جواب دے اور جس طرح اس کو ابھی یہ میں نے بتا کہ آؤٹ آف دی وی پریسیڈنٹ ہوا ہے کہ آپ نے اس کے نوٹسز کو قلضم کرا دے جائے نیب بھلا نہیں سکتی اسی طریقے سے کیا ہوا جسٹس وقار سیٹھی صاحب پشاور آئے کورٹ جسٹس وقار سیٹھ صاحب انہوں نے انہوں نے کہا اپنے ججمنٹ میں کہ بی آٹی خیبر پختون خواہ کا میں کرپشن ہوئی ہے اس کے لئے ایف آئیے اور نیب انکواری کرے پھر جب وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے کیس تو جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ کراچی میں وزیر اطلاع سن شرجیل نام ایمین نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول کو ضرور جانا چاہیے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئر امران خان نے فورن فنڈنگ لی ہے شاہ محمود نے کہا کہ بلاول بھٹو زداری کے دورہ بھارت میں کوئی خرج رہی اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بھارت جا کر ملک کا مقدمہ لڑا ہے اور یہ تھی پی ٹی وی دازہ تعلیم